مزیراعظم عمران خان کی زیر سے دارت رفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس ملکی سیاسی صورتحال عدالتی فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا رفاقی کابینہ اجلاس کے بعد پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا پی ٹی آئی کی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی قوم ایساملی اجلاس بلانی کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا حکومت کو بڑا دھچکا سپریم کورٹ نے جبلی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دے دی صدر کا ایساملی تحلیل کرنے کا فیصلہ غیر آئینی قرار قوم ایساملی بحال وزیراعظم اور وفاقی کابینہ بھی تین اپریل کی پوزیشن پر بحال سپیکر کو قوم ایساملی کا اجلاس کل صبح ساڑھے دس بجے بلانے اور تحریکی ادم اعتماد جلد جلد بحال کرنے کا حکم وزیراعظم ادم اعتماد پیش ہونے کے بعد آرٹیکل اٹھاون کے تحت پابند تھے اور ہیں وزیراعظم کسی بھی وقت صدر کو اسیمبلی تحلیل کرنے کی سفارش نہیں کر سکتے ادم اعتماد کامیاب ہونے پر اسی اجلاس میں وزیراعظم کا انتخاب کیا جائے سپیکر سمیت تمام حکام پابند ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر فوری عمل ترامت کریں اچرانی جنرل کی یقین دہانی کے مطابق کسی ممبر کو اجلاس میں شرکت سے روکا نہیں جائے گا عدالت کا حکم مسکورہ اقدامات کی تکمیل تک سپیکر پر بھی لاغو رہے گا سپریم کورٹ نے آٹھ صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالتی فیصلے کے بعد وزیراعظم عمران خان کا آج شام قوم سے خطاب کا اعلان فواد چودری کے مطابق وزیراعظم آج بھی فاقی قابینات پارلیوانی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے گزشتہ روز وزیراعظم کی زیرے صدارت پارٹی رحمہو کے انگام اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور عمران خان کہتے ہیں پاکستان کے لیے ہمیشہ آخری بال تک لڑا ہوں اور لڑوں گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپوزیشن کا جیشن کراچی لاہور سمیت مختلف شہروں میں اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان کا دھول کتاب پر رکھ مٹھائیاں تقسیم آتش بازی بھی کی گئی شہباز شریف کے مولانا فضل ایمان آمیر خان اخترمینگل سمیت اپوزیشن رہنماؤ کو گلی لگا کر مبارک پاتی سندھ ہاؤز اسلامباد میں بھی جیشن بلاول بٹو زدداری کی آمد پر پیپرز پارٹی کے رہنماؤں قادر پٹیل آغا رفیولا سعید غنی اور دیگر کے خوشی میں نارے کسی کی ہار ہے نہ جیت ہے پاکستان کی فتح ہے تحریکی ادم اعتماد کا مرحلہ بھی کامیابی سے تیہ کریں گے شہباز شریف کے اپوزیشن رہنماؤ کے امرا پریس کون پرنس بلاول بٹو نے کہا یہ جیت اور شکست نہیں بلکہ آئین اور جمہوریت کی فتح ہے خالد مبول صدی کی بولے تاریخی فیصلی سے پاکستان کی جمہوریت مستحقم ہوئی اسد محمود نے کہا آئین پاکستان میں مقیم ہر شخص کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لئے حمزہ شہباز شریف آج لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے درخواست میں سپیکر جبتی سپیکر اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے حمزہ شہباز نے موقف اپنایا ہے کہ یکم اپریل سے وزیراعلا پنجاب کا حدہ خالی ہے پنجاب اسیملی کا اجاز بلا کر فوری انتخاب کروایا جائے موسیقی